کچھ لوگوں کو یہ ویڈیو میری شاہد حضم ہوگ اور کچھ کو حضم نہیں ہوگی کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں نہ ہی ان کے development ہوتی ہے نہ ہی ان کے پاس noc ہوتا ہے اور لوگ اس کے اندر investment کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فہد سعید فہد سعید official youtube channel سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ real estate کے اندر کون سے ایسے projects ہیں جن میں investment کرنی چاہیے کیونکہ اس ٹائم راول پنڈی اسلامباد کے اندر بہت سارے ایسے projects آ چکے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ ہم کس project کے اندر investment کریں کچھ episodes میں add کروں گا یہ ویڈیو کیونکہ کافی lengthy ہو جائے گی اور اس کو میں جو ہے وہ parts میں divide کر دوں گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں راول پنڈی اور اسلامباد کے اندر کون کون سے projects ہیں چاہے وہ cda کے projects ہوں rda کے projects ہوں یا private projects ہوں چاہے جن کے پاس noc ہے اور noc نہیں ہے کچھ projects ایسے ہوتے ہیں جن کو تو noc نہیں ملا ہوتا لیکن ان کی development بہت اچھی ہوتی ہے کچھ projects ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس noc ہوتا ہے اور ان میں development zero ہوتی ہے تو میں ان projects کے بات کروں گا کچھ projects ایسے ہوتے ہیں نہ ہی ان کے development ہوتی ہے نہ ہی ان کے پاس noc ہوتا ہے اور لوگ اس کے اندر investment کرتے ہیں تو اس کے بارے بھی ہم discuss کریں گے کیا وہ investment save ہوگی کہ نہیں ہوگی میں اپنی اس ویڈیو کی episodes کا آغاز کروں گا multi garden sector b17 اسلام آباد سے کیونکہ multi garden sector b17 کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میری یہاں پہ working بہت زیادہ ہے اور میری اپنا جو office ہے وہ بھی multi garden sector b17 سے ہے تو کیوں نہ ہم multi garden sector b17 سے اپنی ویڈیوز کا آغاز کریں اور آپ کو ایک اچھی رہنمائی دے سکیں ایک اچھا مشورہ دے سکیں میری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد جسٹ اپنے clients کو اپنے viewers کو یہ بتانا ہے کہ کن projects کے اندر investment کرنی چاہیے اور کن projects کے اندر investment نہیں کرنی چاہیے اس youtube میں میں آپ کو ان project کے positives بھی بتاؤں گا اور negative TV ہوگی جو بھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی share کروں گا کچھ لوگوں کو یہ ویڈیو میری شاہد حضم ہوگ اور کچھ کو حضم نہیں ہوگی لیکن میرا کسی سے کوئی بھی جو ہے وہ competition نہیں ہے ہر بندے کا اپنا حق ہے جو بھی بات کرنا چاہے اس کا right ہے میں جس اپنا experience اپنا اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ میں نے جو work کیا ہوا ہے اس کے جو experience ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر share کروں گا میری جب بھی working ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے clients کو ایک مکمل ذمہ داری کے ساتھ اور ایسی investment کراؤں جو کہ مجھے خود کو پسند ہو میں آپ کے ساتھ وہ investment option share کروں گا جو کہ مجھے اپنی ذات کو پسند ہو کہ ایسی investment ہو آپ کی کہ جو مجھے پسند ہوگی تو آپ کی investment ہوگی تو انشاءاللہ میں ہمیشہ save investment کراؤں گا آپ کی تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو زیادہ lengthy نہ ہو کیونکہ آپ کو ایک اچھی رہنمائی مل سکے آپ بہر بھی نہ ہو آغاز کرتے ہیں multi garden sector B17 اسلامباد سب سے پہلے multi garden sector B17 کی location کی بات کرتے ہیں یہ ایک CDA کا سیکٹر ہے capital development authority MPCHS multi professional cooperative housing society اس پروژیک کون کا دی ہے ٹھیک ہے اس کی location جو ہے وہ اگر آپ سنجانی ٹول پلازا سے پشاور کی طرف جاتے ہیں تو یہ سیکٹر آتا ہے آپ کے سے قریباً پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیو کے بعد یہ ایک CDA کا سیکٹر ہے جو کہ تقریباً 28-30 کنال کے اوپر موجود ہے جس کے A سے لے کے G block تک blocks ہے ٹھیک ہے اور ان blocks کے اندر آپ کو پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور چودہ مرلا اور ایک کنال اور دو کنال کے بڑے plots بھی مل جاتے ہیں plot کی prices کی بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس project کے انویسمنٹ کیوں کریں ملٹی گارڈن سیکٹر بی سیونٹین کے اندر انویسمنٹ کی جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے اس میں ہے یہ project approved ہے کہ نہیں ہے سب سے پہلے کیونکہ یہ CDA approved project ہے اس کے بعد اس کی لینڈ بہت اچھی ہے اس میں عبادی ہے بجلی کیس پانی location سب ideal ہے اس میں سب سے پہلا جو ایک ہمیں positive نظر آتی ہے location کے ساتھ مرگلہ venue جو کہ ڈیٹ اسلام بات سے کرتا ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہمارے قریب ترین ہیں اس کے اندر انویسمنٹ ہم کیوں کریں انویسمنٹ کرنے کی بھی اس میں بہت ساری opportunities ہیں جس میں ہم رہائشی residential plots اس کے علاوہ commercial opportunities بھی بہت ساری ہیں انویسمنٹ کی جس میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے high rise projects اس کے اندر بن رہے ہیں رہائشی بلوک کی بات کریں جو عباد ہیں جن میں a block b block c block c block e block کے اندر آباد ساتھ ساتھ ابھی شروع ہو گی ہے اس کے بعد ان کا f block کے اندر ویلاز بن رہے ہیں اور g block جو کہ position جس کو ملنے لگی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی prices کی اس block کے اندر کیا کیا پرائس ہے میں آپ کو minimum اور maximum price بتا دیتا ہوں پرائس کی اگر ہم بات کریں تو 5 مرلا plot جو کہ آپ کو c 1 block میں f block میں اور g block میں ملتا ہے minimum plot کی جو price ہے وہ 55 lakh سے شروع ہوتا ہے اور 90 95 lakh تک 5 مرلا کا plot b 17 کے اندر مل جاتا ہے اس کے بعد 7 مرلا plot کی بات کرتے ہیں جو کہ 65 lakh سے start ہو گا اور maximum آپ 120 تک مل جائے گا جن اس size کے plot جو ہے وہ بلوک میں F بلوک میں G بلوک میں C 1 بلوک کے اندر بھی آپ کو کچھ مل جائیں گے اور اس کے الٰوہ C بلوک میں بھی یہ option آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے 10 مرلہ plot 10 مرلہ plot آپ کو A block بلوک 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 یہ start ہوتا ہے اور maximum جو ہے وہ 2 crore plus کے اندر بھی آپ کو یہ plot مل جاتے ہے depend کرتا اس location اور block کے اوپر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 14 مرلہ plot جس 90 جس کو ہم ایک kanal کا plot بھی کہتے ہیں اس کی پرائس کی اگر میں بات کروں تو پرائس اس کی جو start ہوتی ہے 150 166 کی پرائس start ہوتی ہے اور maximum جو ہے وہ یہ 3 15 تک جو ہے وہ یہ چلا جاتا ہے تو یہ ہے ان کی prices V17 کے اندر ہم سوہولیات کی بات کرتے ہیں یہ پہ بجلی گیس پانی شروع کے بلوگ کے اندر موجود ہیں رہائش کے لیے ایک بہترین جگہ ہے منی کمرشل مین کمرشل مرکز اپارٹمنٹ ہر چیز آپ ملٹی گارڈن کے اندر سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے دو اس کے مین گیڑ ہے N5 مین جی ٹی روڈ سے انٹر سہ اور ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ پارک زو کرکٹ گراؤنڈ فوٹبال گراؤنڈ ہر چیز آپ کو ملٹی کے اندر ہی مل جائے گی اس لیے اس پروجیکٹ کو میں سب سے نمبر مکمل ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ایک مشورہ دوں گا اگر آپ کا بجٹ ملٹی کے لیے بنتا ہے تو آپ کو میں نے سائز اور ڈیفرنس ہوگا اس کے اندر اگر ہم بات کرے تو اس کی اتنی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہوتی لوگوں کی اتنی دلچسپی اگر ہم کہیں تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر اگر بات کر تو مینیمم آپ کو سیونٹی کے راؤنڈ باؤ سی سٹارٹ ہوگا اور میکسیمم آپ 121 30 تک آپ 3 بیٹ کے اچھے اپارٹمنٹ بھی مل جائیں گے جن اپارٹمنٹ میں کافی انٹرسٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ شیئر کرتا چلو نیکس ویڈیو انشاءاللہ بی ستران کے ساتھ FMC موجود ہے جو راول پنڈی جو چودری عبد المجید کا پروجیکٹ ہے زیادم انٹرنیشنل کا اس کے پر ہم ویڈیو بنائیں گے اور 27 حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی مزید معلومات چاہیے آپ اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں اور اگر آپ پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک مکمل ذمہ داری کے ساتھ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ میں اسی طرح ویڈیو اور پروجیکٹ کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ